اسلام علیکم ویویوز میں ہوں اسلام علیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویویوز بک ریویو کی سیریز میں جہاں پہ ہم نے ہوای نیشنز فیل what is پاپولیزم کشمیر the case for freedom ہم نے وہ ڈسکس کیا اُس سیریز میں آج ہم ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ بک کا فرسٹ پار ڈسکس کرنے لگے ہیں that is پاکستان a hard country اس کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں ایک بڑی جو ہے پاکستان کی اوپر holistic analysis دیتی ہے anthropological look social economic political اور سارے کے سارے theological aspects اس میں جو ہے وہ ایک آپ کو holistic analysis دیتی ہے کہ پاکستانی society پاکستان کی politics پاکستان میں Islamic system یا آپ کہلیں کہ religious politics وہ کس طرح سے چلتی ہے اور کون سے ایسے factors ہیں جو پاکستان کو fail ہونے سے بچاتے ہیں اور کون سے ایسے factors ہیں جو پاکستان کے weak state ہونے میں جو ہے وہ significant ہیں سو ایناٹو لیون جو ہیں یہ ایک یہ سب سے پہلے 1980s میں پاکستان آئے تھے اور as a journalist آئے تھے as a reporter the times کے ساتھ affiliated تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے کافی ساری کتابیں لکھی ہیں اور آج کل یہ صاحب جو ہیں یہ king's college لندن میں international relations کے ساتھ جو ہیں وہ in touch ہیں سو ایناٹو لیون کی یہ 20 سال کی research ہے اور اس 20 سال کی research میں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑا biased view دیا ہے انہوں نے انٹرویوز کی ہیں soldiers کے politicians کے عام آدمی کے business men کے even to that extent کہ وہ نوہت وزیرستان میں 2011 کے چونکہ یہ book لکھی گئی تھی تب insurgency نوہت وزیرستان میں بہت زیادہ تھی تو اس time پہ انہوں نے طالبان کے کچھ لوگوں سے بھی باتیں وہاں جا کے کی تھی کہ یہ طالبان کا stance کیا ہے سو اس کے ہم جو ہے پانچ سے چھ پوائنٹ discuss کرتے ہیں کہ یہ book کیا کہتی ہے ایناڈ اور لیون کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ janus faced ہے اگر اس کو as a nation state دیکھا جائے تو یہ janus faced ہے اس سے کیا مراد janus faced janus جنوری کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ایدر گریگ تھا یا رومن گار تھا اس کا نام janus تھا اس کے پیچھے and forward تو اس سے مراد ہی ہے کہ paradox ہے پاکستان جو ہے disorganized divided اس کے علاوہ backward violent corrupt اور جو ہے often savagely oppressive towards human state یہ تک bleak picture ہے یہ تک gloomy picture ہے پاکستان کی جو پاکستان کے negative prospects بتاتی ہے لیکن and don't even یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان on the other hand ایک resilient state ہے yet it moves اس میں کچھ ایسا ہے جو اس کو fail state ہونے سے بچاتا ہے سو ایک resilient بھی ہے اور contrary to the expectation کہ اس کا کوئی disaster ہو جائے گا تو until or unless ecological disaster نہیں ہوتا پاکستان will move on سو یہ تو first point تھا کہ اس میں وہ کہتے ہیں یہ اس کے جسٹ ہے یہ اس book کا most attractive part ہے کہ وہ پاکستان کو janus faced کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ناپرٹیزم بھی ہے اس میں corruption بھی ہے اس میں good governance کا جو part ہے وہ weak ہے لیکن at the same time اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کو چلا کے رکھتی ہیں تو یہ تو first point تھا کہ janus face ہے دوسرا پاکستان جو ہے وہ failed state نہیں ہے کانگو کی طرح جو ہے وہ failed state نہیں ہے کیوں وہ اس لحاظ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ federalism جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ part بچا ہوا ہے وہ ten کے وہ سب سے زیادہ important تھے جس میں آپ نے revenue کو redistribute کیا اور power کی devolution تھی وہ بہت زیادہ important تھی over centralization of power کا issue پاکستان میں پہلے چل رہا تھا جو NFC awards اور 18th amendment کے بعد ختم ہوا صوبوں کو ان کے جو rights سے ان کی جو economic political rights سے وہ ان کو ملنا شروع ہو گئے NFC awards یہ پاکستان کے federalism کو vitality دیتے ہیں یہ پاکستان کے federalism کو strengthen انہوں نے کیا اس وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ state جو اس کا center ہے وہ compromise کر سکتا ہے تو یہ دوسرا point تھا کہ پاکستان failed state نہیں ہے تیسرا وہ یہ کہتے جو ویسٹ میں democracy کی definition ہے پاکستان میں وہ different ہے جو ویسٹ میں democratic culture کی definition ہے وہ پاکستان میں different ہے کیسے پاکستان ہی جو democracy ہے وہ دو جیزوں کی اوپر ریلائے کرتی ہے patternage and kinship جو والا بھی اراب اٹھا کے دیکھ لیں آرمی کا rule ہو یا سیویلین rule اس میں سب سے important جو part تھا وہ patternage kinship sign وڈیرا feudal lord یہ جو democratically elected لوگ تھے electable کی politics اگر آپ اس کو simple terms میں سمجھیں کہ امران خان 2013 میں fail اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے سبزی فروش کو جو تھا وہ ٹکٹ دیا انہوں نے پڑے لکھے لوگوں کو جن کا کوئی بڑا feudal lord کا bag رون نہیں تھا ان کو ٹکٹ دیا لیکن انہیں آکے 18 کے election میں یہ سمجھ لگ گئی کہ جب تک ہم انہی لوگوں کو وہی شیخ رچیز جیسے لوگوں کو وہی سائیکل والوں کو وہی ہم ان کو دوبارہ نہیں لائیں گے سرکٹ میں تو ہمارا سسٹم نہیں چل سکتا سو مراد یہ ہے کہ جو democracy ہے وہ یہاں آنکے redefine ہو جاتی ہے مراد یہ ہے کہ dynastic politics ہے مراد یہ ہے کہ صد میں ppp ہے اور پنجاب میں اب تک نون league رہی ہے سو یہ dynastic politics یہ redefine کرتی ہے democracy کو تیسرا چوتھا جو important ہے وہ یہ ہے انہوں نے thesis نکالا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے as a state weak ہے لیکن پاکستان کی society strong ہے اب یہ کیسے ہے اب یہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو example ملتی ہے current situation میں آٹے اور چینی کی artificial shortage کی create ہو جاتی ہے پیٹرل ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہ government میں ہوں یا نہ ہوں لیکن یہ influence کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے rate inflation اپنی مرضی کے بڑھا دیتے ہیں اور state جو ہے اس میں کچھ نہیں کر پاتا مراد یہ ہے کہ society strong ہے state جو ہے وہ ویڈر its capacity وہ weak ہے وہ اس طرح سے manifestation نہیں کر پاتا اگلا اور important part یہ ہے کہ ایناٹو لیون نے کہا جی بہت سارے institutions کو میں نے دکھا ہے پاکستان کے اس میں parliament تھا اس میں باقی سارے بڑے institutions ہیں لیکن ایک institution جو پاکستان کا سب سے زیادہ disciplined institution ہے وہ انہوں نے کہا ہے army کو army as a savior اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے time میں civilian government نے خود آرمی کو بلائی اور ایسا ہوا ہے اب جیسے جو disaster management authority ہے یا disaster management کا جتنا کام ہے وہ civilian government کا ہے لیکن 2009 کا flood کا reference دیتے ہیں کہ civilian government میں relief اور rehabilitation کا کام سارا کسارا army کو دیا کہ آپ آئیں اور آپ civil aspects میں interfere کریں اور جب آپ خود بلاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں جی کو ڈیٹیہ ہو جاتا ہے اور army جو ہے وہ رول کرنا شروع کرتی ہے سو civilian government جو وہ اتنی capable نہیں ہے وہ اتنی strong نہیں ہے کہ وہ army کو جو ہے ان کو border کے areas اور defense کے لحاظ سے رکھے سو governance کے aspect میں army کا role رہتا ہے ٹھیک ہے سو یہ تو ہمارے جو تھے 5 سے 6 پوائنٹ سے جو ہم نے internally ان کو دیکھا اور آخری point یہ تھا کہ جو پاکستان ہے وہ that will not be overtaken by an islamist regime west میں ایک issue رہا ہے مسلم اور پاکستانیوں کو لے کے کہ یہاں پہ islamist politics بہت زیادہ ہے اور religious cults ہیں اور اس وجہ سے طالبان ایزیشن کا جو prospect ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ nuclear power بھی ہے تو طالبان اس کو control کر لیں لیکن ایناٹو لیون یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو صوفی order ہے جو پاکستان میں وہ نام لیتے ہیں بریلی تھیلوجی کا یہ کیا کرتے ہیں کہ پیس کے طرف لے کے جاتے ہیں اور آپ کو طالبان ایزیشن کا اسپیکٹ ہے اس کو ریپیڈی ایٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے پاکستان کوئی بھی insurgent گروپ پاکستان کو overtake نہیں کر سکتا تو یہ ایک پلس پوائنٹ تھا آخر میں آج کی اس ویڈیو میں ہمارا یہی سٹینس ہے کہ پاکستان جانوس سویس کنٹری ہے جس میں کرپشن بھی ہے جس میں ڈیویزن بھی ہے لیکن این مووو آن کرتی ہیں اور یہ اس سیس کو جو کہ 1983 میں تارک علی نے لکھا تھا can پاکستان survive the death of a state اس سے ہٹ کے ہے پاکستان کے ایکسرنل ایشوز اور نون ٹریڈیشنل سیکیورٹی جو ایشوز سے جو ایناٹو لیون نے بتائے اور کس طرح سے obsession with یو ایس انڈیا کی الائنس پاکستان کے لیے تھرٹ ہے اور افغانستان کا جو فیکٹر ہے وہ ہم نیکس میں ڈسکس کریں گے دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں بہت شکریہ